بین کی منگنی کیسے گیروں میں لیکن لڑکی کا اور لڑکوں کا آپس میں رابطہ رہا ہے لڑکا اس کو کہتا ہے باکے کا لڑکی تو دو دن ہو گئی ہیں ہاں جی کرسٹن ہے نیکن انسانیہ تو ہے ابھی دکھر کوئی ہمارے پاس آیا ہے کوئی بھی نہیں ابھی دکھر کسی نے ابھی دکھر آگے کوئی بات میں سننے کیا معاملات ہے کیا نہیں ہے نیکن انسانیہ تو ہے کوئی آگے انسانیت کے ناتے کوئی پوچھتے تھا کوئی ناظم کوئی بندہ نہیں آئے بھی دکھر لڑکی جو انسی ہے ٹھٹی سال کی ایچی ہے کماکما کے ابو کے کرزے تارتی رہی ہیں یہاں پر گولی لگی ہے یہاں پر لگی ہے آر پار ہوگی ہے لاسٹ پی جب بھائیوں نے سب نے سمجھانا ہے کہ تم باکے کرلو گی تو تمہیں ہم نے چھوڑنا نہیں ہے پھر ہم تمہیں ہمیشہ گرے ختم کر دیں گے یا تمہارا رابطہ ختم کر دیں گے تو اس کو یہ تھا کہ میری اتنی عزت بنی ہوئی ہے اگر یہ کام کروں گے میری بدنامی ہوگی مدصر کی بہت نوع لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو برس کریں تاکہ نئے آنے والی آپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے لاہور میں بہت بڑا واقعہ رونما ہوا اور گھر میں صفے ماتم ان کو گولی لگی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے چھوٹے بھائی ہیں یہ کس طرح بچے ان کو وہ کس طرح انہوں نے ٹیک کیا اور اپنی جان بچائی انہوں نے اور آج سوشل مڈیا پر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم سر بڑا دکھ ہے کہ بڑا ہی دکھ ہے کہ ہم کچھ الفاظ نہیں کہہ سکتے آپ کا دکھ کم نہیں کر سکتے مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے وہ لوگ تھے کون معاملہ کیسے پیش آیا کتنے لوگ مرے ہیں وہ کون لوگ تھے بین کی منگنی کیتے گیروں میں تو شادی کرنی تھی لڑکا کام کا نہیں کرتا تھا ہوارا لڑکوں کے ساتھ پھیڑتا تھا نشہ پانی کرتا تھا تو اببو نے منگنی کی تھی لیکن اببو کی دیتھ ہونے کے بعد بھائی نے ان کو دے دیا جواب تین چار دفع دی ہے لیکن لڑکی کا اور لڑکوں کا اپس میں رابطہ رہا لڑکا اس کو کہتا ہے باقے گلت ہیں لڑکی جو انسی ہے 30 سال کی ایچی ہے کماکما کے اببو کے کرزے تارتی رہی ہیں اور سات اببو بیمار ہو گئے ٹیک ہو گئے دو دفعہ اببو کی دوائیاں ہر چیز چلاتی رہی ہے تو اس کو یہ تھا کہ میری اتنی عزت بنی ہوئی ہے اگر یہ کام کروں گی میری بدنامی ہوگی میں والدین کی عزت دیکھیں ہاں جی اور اس کو یہی کہتی رہی ہے صبر کرو اس کو یہ تھا کہ اببو کی مرضی سے ہم نے کروانا یہاں بھی یہ نیکی میں بھائی کو مناؤگی وہ کہتا ہے کہ نہیں مانتے ہم بھائی کے شادی کلتے وہ اس بات پر نہیں آتی تھی تو لازٹ پیج جب بھائیوں نے سب نے سمجھائنا ہے کہ تم باقے کر لوگی تو تمہیں ہم نے چھوڑنا نہیں ہے پھر ہم تمہیں ہمیشہ ختم کر دیں گے یا تمہارا رابطہ ختم کر دیں گے بہن نے پھر اس کو جواب دی ہے دو تین سے ہفتے اور بہن نے اس کو کہا آج سے تمہارا میرا رابطہ ختم اسے ایک دل میں کچھ بھی کہلو وہ چیز رکھ لی تھی کہ اس خاندن کو تو میں ختم کر دوں گا اگر یہ میری نہ ہو سکی تو یہ کسی کی بھی نہیں ہوگی معاملہ صرف ایک رشتے کا تھا ہاں دی ایک رشتے کا تھا کوئی دشمنی کوئی دشمنی ہے ہی نہیں تھی نہ 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 کوئی چکر نہیں بلکہ اس کے بابی اور بھائی بہت اچھے تھے وہ کہتے لڑکا نہیں ہمیں تنگ بہت کتا لڑکا کتنے افراد کتنے بہن بھائی دنیا فانی سے چلے گئے ہیں کتنے میرے ایک بھائی اور ایک بھائی دنیا سے چلے گئی ہیں اور بہن اسے ہم آئی سی میں سیریس ہے ڈاکٹر جی کہہ رہے دعا کرو کون آجین کے ساتھ رشتہ ہونا تھا یہ میرے تیسرے نمبر میں سے بڑی ہے نازیہ نام اس کا اسی بہن کا شادی ہونی تھی ہاں جی اسی کے ساتھ ہونی تھی تو آئی سی او میں ہاں جی تو بلکہ میری جن سے گولی ابھی بہت کترا ہے بہت شدید دردہ اڑی ہے یہاں پر گولی لگی ہے یہاں پر لگی ہے آر پار ہو گی ہے ہاں جی تو ابھی دیکھیں یہ ہاتھ بہت شدید دردہ اڑ گیا ہے کس طرح اندر کس طرح آگے تو آپ نے دروازہ کھول دیا کیا معاملہ معاملہ اسی طرح بنا کہ ہم بیٹھے اسٹر منا رہے سے عید منا رہے تھے کشیوں کا دن تھا بھائی باہر گیا ہوا تھا جب لوگ کو اب بھائی کو باہر جس نے دروازے کے پاس ہی پکڑ لیا پلاننگ کے ساتھ ہی سارا کچھ ہے ایک آدمی تھا ہاں جی ایک آدمی تھا وہ صرف ہاں جی اسٹرم ایک اندر ایک ہی آئے تھا تو جب اندر آکے جب ادھر کھڑا سرفر آدمی عرفان عرفان باہر کے باہر نکلے سارے نکلے ہم دیکھیں ندیم اندر آج چھوڑو کہتا ہے نہیں نہیں آدمی نے سب کو ختم کر دینا ہے تو فوراں اس نے فیر چلانے کے میں نے فیر پکڑا پکڑتے پکڑ دی میں نے دکھا دیا میری بازو پر فیر مارا آپ انہوں نے پکڑ نہیں کوشش کیے تو آپ گولی لگ گولی سے ماری ہے پھر کہتا ہے پہلے ادھر نمبر سے نمبر تیرہ پر لگے گا مجھے دوسرا فیر ماننے لگے دوازے کو لگے میں فٹو پر باشنو میں چل گیا پھر کہتا ہے دکھے مال در دوازہ نہیں کھلا پھر بھائی کو ادھر مارے فیر بابی کو ادھر مارے امی کو ماننے لگا آگے ہو گیا نازیہ ہو گی پھر نازیہ نے دون سے فیر اس کو تین لگ گئے کہاں تک انصاف ملے مجھے بتائیں آپ اس فیملی کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں کہاں تک انصاف ملے انصاف کے درواز تک کہاں تک پہنچے ہیں کوئی بڑا افسر آیا کوئی سنوائی ہوئی ہے کوئی افیار کوئی معاملہ بس یہی ہے کہ جس رات وہ پولس آئی تھی دو گینڈوں کے بعد آئی تھی اور وہ پولس نے آکے صرف وہ لڑکیوں کو لے گئے ہیں اس کے بعد وہ لڑکے کی بہن کو پکڑ لیا اس کے بعد نہ تو تب سے کوئی آیا نہ کوئی معلومات کی ہے کیا معاملہ تھی نہ ادھر کا کوئی نازم نہ کوئی بندہ آیا ہمارے پاس کیوں جو سے ہماری جانے چل گئی ہے میرا بھائی چل گئی میری باپ بھی چل گئی بچے جتیم ہو گئے ہیں باپ جو سے مزدوری کرتا ہے ماں جو سکول میں آیا کرتی بچے خوش علی سے زندگی گزار رہے تھے بچے جتیم ہو گئے ہیں تو وہ بندہ آیا تھا مارنے وہ کرتا کیا تھا ویلا کبھی دیاری لگا لی کبھی نہیں لگائی ناظرین یہ دیکھیں یہ وہ فیملی آیا ہے گھر میں صفح ماتم ہے خوشیوں کے دن تھے پیچھے عید تھی ان کی اور اس کے بعد یہ معاملہ پیش آیا اور خوشیاں غم میں بدل گئیں آج ہی پنجاب صاحب آپ کے چرچیں ہیں سوشل مڈیا پر آن کیمرہ اور آف کیمرہ وی وزیراللہ صاحب آپ نے ہمیشہ جہاں پر ظلم ہویا وہ اس گھر کے دور تک گئے ہیں خدا رہا یہ فیملی آپ کی منتظر ہے کچھ کہنا چاہے ہمارے بڑے افسران کو میں بھر یہی بات کروں گا کہ جنسی بچیوں کے ماں باپ چل گئے ہیں دنیا سے ایک بچی ہے نو سال کی ایک بچی ہے بارہ سال کی ایک ہے پندرہ سال کی اور بچییں پڑھ رہی ہیں اچھے سکول میں پڑھ رہی تھے ماں باپ پڑھا رہے تھے بچیوں کے پڑھائیوں کے کھرچے کون پورے کرے گا اور دادی اور جنسی بہن جوب کرتی تھی وہ بھی اس طرح آئی سی میں ہیں ابھی پتہ نہیں کیا بندہ خدا بہتر کرے گا اب دادی کیلی تو نہیں نا تو اب ہمیں انصاف چاہیے انصاف کے ساتھ بچی ہیں کیونکہ ہیلپ چاہیے گھر کرائے کرائے پہ بیٹھے ہیں یا ہمیں گھر لے کے دیں یا کوئی انصاف چاہیے ناظرین ان کی ایک ہندہ جہاں ہم ہینڈو موتھ لوگ ہیں اور یقین کریں بڑے معاملات کو اس مشکل دور میں گزار رہے ہیں اور اوپر سے بہت بڑی مصیبت اور بڑے معاملات اپنے لگتے جگر کھو دیئے انہوں نے جو سپردے خاگ ہو گئے ہیں تو دو دن ہو گئے ہیں ہنجی کرسٹن ہے نیکی انسانیت تو ہے ابھی دکھر کوئی ہمارے پاس آیا ہے کوئی بھی نہیں ابھی دکھر کسی نے ابھی دکھر آگے کوئی بات میں سنی کیا معاملات ہے کیا نہیں ہے نیکی انسانیت تو ہے کوئی آگے انسانیت کے ناتے کوئی پوچھتا ہے کوئی ناظم کوئی بندہ نہیں آئے ابھی دکھر اور کس وجہ سے نہیں آئے آپ کو کیا لگتا ہے کیا دکھ کیا ہے آپ کو کہ کیا لگتا ہے لوگ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے اس چیز کا تو ابھی دکھر ہمیں پتہ نہیں بھائی یہ ہی ہے کہ ریشتہ نہ ہونے کے وجہ سے اس نے یہ لڑکے نے یہ کام کی ہے تو خود کو بھی خود خوشی کر لی یہ جو بھی باقی یہی معاملت ہے چلیں انشاءاللہ ناظرین انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے اور آئی جی پنجاب صاحب خود دارہ رجوع کریں اس فیملی سے یہ فیملی آپ کی متضیر ہے اسی کے ساتھ اپنے مذہبان مدثری کو جائے دیں دیکھتے رہیں اللہ نکے بان